بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد سے ساجد ایوان اپنی اس ریپورٹ میں اسلام آباد میں ان سی او سی ٹیم کا ذلعی انتظامیہ کے امراہ مختلف سیکٹرز میں تعلیمی اداروں کا دورہ پرائیویٹ سیکٹرز کے متعدد سکول سیل کر دیئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ان سی او سی کے ٹیم نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اسسسٹنٹ کمیشنر کے امراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا دورے کے دوران تعلیمی اداروں میں اسسسٹنٹ کمیشنر کے امراہ جی سفٹین جی الیون ایچ ایٹ اور بارہ کو کا دورہ کیا متعلقہ اسسسٹنٹ کمیشنر نے کرونا عباد کے حوالے سے واضح ادایت کے بوجود تعلیمی اداروں کو کھلا رکھنے پر پرائیویٹ سیکٹرز کے سکولوں کو سیل کیا تعلیمی اداروں کو سیل کرتے ہوئے جرمانے آئیت کیے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر شلیمار نے ایس اوپیز کے خلاف ورزی کرنے پر ویرفیٹرز سیکول کو جرمانہ آئیت کیا سیول اندظامیہ نے بارہ کو کا دورہ کیا اور ایس اوپیز کے خلاف ورزی کرنے والے متعدد سیکولوں کو سیل کر دیا ایس اوپیز کے خلاف ورزی کرنے پر متعدد پرائیویٹ تعلیم اداروں پر باری جرمانے بھی آئیت کیے گئے بہت تعلیمی ادارے کرونا ایس اوپیز پر سختی سے عمل دراموت کرتے ہوئے گھروں سے آن لائن کلاسز کے ذریعے تعلیمی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں کامرامین ساتھی ٹیم کے ساتھ ساجد اوان رائل نیوز اسلام آباد یہاں پہ آپ کو بتائیں بلدیاتی انتہاوات کے لیے تحریک انصاف میں تیاریوں کا آگاس کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر سدالت آہم اجلاس ہوا جس پہ انہوں نے ملک بھر میں پارٹی کو متحرک کرنے کی ہدایت کر دی ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے تحریک انصاف نے تیاریوں کا آغاز کر دیا وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت اہم اجلاس ہوا جس میں انہوں نے ملک بھر میں پارٹی کو متحرک کرنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم کی ہدایت پر چیف آرگنیزر سیف اللہ اور دیگر رینما ملک گیر دورے کریں گے سیف اللہ نیازی دوروں کی ابتدار جنوبی پنجاب سے کریں گے سینیٹر سیف اللہ خان نیازی گیرہ ستمبر کو باولنے کر جائیں گے جنوبی پنجاب کے دوروں میں سینیٹر اون عباس بھی امرا ہوں گے دوروں میں سینیٹر سیف اللہ خان نیازی مقامی قیادت سے ملکات کریں گے دوروں میں سینیٹر سیف اللہ خان نیازی مقامی قیادت اور تحریک انصاف کے عرقین قومی اسمبلی اور صوبہی اسمبلی سے ملکاتیں کریں گے جن میں تنظیمی اور انتظامی معاملات کا بھی جائزہ لیا جائے گا یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ ماہ پنجاب میں بلدیتی انتخابات کروانے کی ہدایت کی تھی پنجاب میں آئندہ سال مارچ سے اپریل کے درمیان دو مرائل میں بلدیتی انتخابات کروائی جانے کا امکان ہے واضح رہے کہ ملک بر میں بطالیس کنٹومنٹ بورڈز میں بلدیتی انتخابات کی سرگرمیات تیز ہو گئی ہر کنٹومنٹ بورڈ بارہ منتخب مندو اس میں چھبیس ارکان پر مشتمل ہو گا بارہ منتخب مندو میں دس جنرل نشستیں اور خواتین اور اقلیت کی ایک ایک نشست چامل ہے ملک بر کے ان کنٹومنٹ بورڈز میں جمعاتی بنیادوں پر بلدیتی انتخابات کی پولنگ بارہ ستمبر کو ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی اے کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا کیمرمن امیر مختیار کے ساتھ عبدالعباسی رائل نیوز اسلام آباد یہاں پہ آپ کو بتائیں مکہ سٹی کے سی اے او ظاہر شاہ نے کہا ہے مکہ سٹی پاکستان کی واحد ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جس میں بابری مسجد کا سنگی بنیاد رکھا جائے گا مزید تفسیرات جانتے ہیں راول پنڈی سے تنویر آوان کی اس رپورٹ میں مکہ سوسائٹی کے سی اے او ظاہر شاہ صاحب موجود ہیں ان سے جانتی ہیں کہ ایک تقریب ان کی کچھ ٹائم پہلے بھی ہوئی آج ایک آفیس کا افتتاہ بھی ہوا ان سے جانتے ہیں کہ المکہ سوسائٹی کا کام کب تک مکمل ہوگا اور کب یہ انویسٹروں کو وہاں پہ جو سہولیات ملیں گی اس کے ساتھ سا جو لوگیں پلارٹ لینے کی کر رہے ہیں تو کب تک سوسائٹی کا افتتاہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا پہلے بھی آپ لوگ آئے آپ لوگوں نے مختلف ہماری جب بھی فنکشن ہوتی ہے آپ لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں المکہ سیٹی جس طرح پہلے بھی ہم نے ناؤس کی تھی کافی ساری چیزیں المکہ سیٹی میں تو الحمدللہ المکہ سیٹی ابھی مین روڈ کی جو ڈیبلپمنٹ ہے مین روڈ جامعہ مسجد پانچ مرلہ کے مادلز ہم وہاں پہ تیار کر رہے ہیں جامعہ مسجد ہم وہاں پہ تیار کر رہے ہیں اور الحمدللہ مین روڈ کی مکمل ڈیبلپمنٹ سٹیٹ لائٹس جتنی ایک فیسیلٹیز ہم نے جو اپنے کسٹمر کے ساتھ اپنے بروشرز میں اپنے مختلف اس میں ہم نے دیا ہے تو انشاء اللہ تعالی وہ ساری سوسائٹی ہم یہاں پہ دیں گے جس طرح کے پورے شہر میں ہوتی ہیں وہ ساری الحمدللہ المکہ سیٹی کے اندر آپ کو حصولیات نظر آئیں گے شاہ صاحب یہ کب تک لکھوڑ گا یہ انشاء اللہ تعالی آنے والے جو تو نیکس منت سے تقریباً آپ کو اکتوبر سے اس پہ ساری چیزوں کے برک شروع ہو جائے گے انشاء اللہ تعالی پہلے ہم جو ہمارے ماسٹر پلان ہے اس میں جو جامعہ مسجد ہے پہلے ہم اس کی ڈیبلپمنٹ کریں گے اس کے بعد اگلا فنکشن جو ہے تو آپ سب کو دعوت بھی دیں گے وہ سائٹ پہ رکھیں گے وہ جو ہوگا تو بابری مسجد کے انشاء اللہ اس میں ہم سرمنی رکھیں گے وہاں پہ ہم پراپر افتتاہ کریں گے اور باقاعدہ انشاء اللہ اس دن سے پھر بابری مسجد یہاں پہ تعمیر ہونا مکسیٹی میں شروع ہو کہنا ہے کہ اگلے مہینے انشاء اللہ باقاعدہ افتتاہ ہو جائے گا اور لوگوں کو پلاتنگ کے لیے ان کے قبضے کے لیے ہم نے پورے انتظامات مکمل کر لی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بابری مسجد ہمارے لیے فس پرائٹی ہے ہم سب سے پہلے بابری مسجد کا افتتاہ کریں گے یہ ہمارے لیے ایک خوش آئین بات ہے کیمرامین آبت کیانی کے ساتھ تنمیر اوان رائل نیوز راول پین یہاں پہ آپ کو شہر اقتدار اسلام آباد سے بتائیں گے اسلام آباد پولیس کے ایس پی رانہ وحاب کا کہنا ہے کہ جرائن پیشہ اپراد پولیس کے گریپ سے نہیں بچ سکتے ہیں اور شہریوں کی شکایات کا پولی ازارہ کیا جائے گا کھلے کے چہریہ بھی لگائے جائیں گے اور اوان کو انصاف دینا میرا اولین مشن ہے آئیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے محمود خان کی یہ ریپورٹ اسپی سٹی رانہ وحاب کا کہنا ہے کہ جرائن پیشہ اپراد پولیس کی گریپ سے نہیں بچ سکتے ہیں منشاق فروشوں کے خلاف چلائی گئے مہین کے دوران اکتالیس ہزار نو سو چالیس گرام چار چھے ہزار سانسو چالیس گرام آٹھ سو چونٹ بطل شراب ایک ہزار دوستو دس گرام آئیس چالیس گرام کرکین برامت کی گئی اگر کرکتگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسپی رانہ وحاب کی یہ بہت بڑی کرکتگی ہے پولیس کا چر تبدیل کرنے کے لیے مختلف وقات میں مختلف مقامات اور کھلی کچھے ہیں بھی لگائی گئی ہیں اور پبلک میٹنگ کا نقاد بھی کیا گیا ہے جس کا مقصد عوام کو ان کی دلیز پر انصاف رام کرنا ہے ایچ آروز کے ساتھ مل کر کمیونٹی پولیسنگ کا فروغ دیا گیا ہے جس میں ٹریڈ یونین اور سیول سسائٹی کے ساتھ مل کر پولیس کے ایمج کو بہتر بنانے اور پولیس پر عوام کے اتماعات کو مزید گرہ کرنے کی آر ممکن کوشش کی جاری ہے ایک ہزار دوستو انہتر افراد کے خلاف ان سے دادہ کروائی بھی کی گئی ہے سٹارٹ اشتہاری تیز دادہ مفروروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے سکوٹی اینڈ شاپٹ ایکٹ کی خلاف ورزیں کرنے والوں پر چوتن اندکانداروں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے ان کے خلاف کروائی بھی کی گئی ہے تھانہ بارکو اور بننگالہ کے دودھ میں قبضہ مافیا کو نکیل ڈالی گئی ہے اور قبضہ مافیا کسی مافی کے مستق نہیں ہے شہرین کی شکیات کا فوری زالہ کرنے کے لیے کھلی چہرین بھی لگائی گئی ہیں آئی جی قاضی جمیل ورمان کے دعایت پر روزانہ کی بنیاد پر ایک گھنٹہ تھانے میں جا کر شہرین کی تفتیشی افسران کے حوالے سے شکیات بھی سن رہا ہوں عمام کی مدد اور فوری انصاف دینا میرا مشن ہے یہاں پہ آپ کو بتائیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما جعوید لطیف نے دعا کیا ہے کہ ساوک وزیر آزم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف رواسال واپس پتن آ رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندے پیسر عزین سے جی پیسر تفصیلات سے آگاہ کریں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں ساوک وزیر آزم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور رواسال واپس آ رہے ہیں ایک بیان میں انہیں کہا کہ نواز شریف وطن واپس آ کر پھر قوم کی قیادت کریں گے اور پاکستان کو بوران سے نکالیں گے گزشتہ ماہ بھی جعوید لطیف نے دعا کیا تھا کہ نواز شریف اسی سال وطن واپس آئیں گے ان نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اسی سال اپنی مرضی سے واپس آئیں گے ان نے کہا کہ آبزیر داخلہ نے کہا کہ بھٹو کو فانسی ہو گئی آ لیکن چڑیا پر نہیں مار سکی اور شیخ رشید احمد نے بھٹو کی فانسی کے بعد پیپوٹ پاٹی کا ٹکٹ لیا تھا جعوید لطیف نے کہا کہ شیخ رشید نے اس وقت کہا تھا کپٹو کا عدالتی قتل ہوئے لیکن آج کہہ رہے ہیں کہ غلط سزائے مل بھی جوئے تو چیڑیا پر نہ مارے ان نے کہا کہ بدقسمتی سے بتر سالوں سے یہ کسی کی سمن میں نہیں آیا کہ سیاسی جماعتوں کو توڑنے سے ریاست کمزور ہوتی ہے ان نے مزید کہا کہ نواز شریف نے آئیٹمی دماغہ کیا لیکن امریکہ کا دباؤ قبول نہیں کیا اور عمران خون نے کہا تھا کہ عدالتوں سے نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا جاوید لطیف نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف اسی سال وطن واپس آئیں گے واضح رہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور پاکستان کے ثابت وزر آزم نواز شریف کی ویزا تواصل کی درخواست مسترد ہو چکی ہے برطانی حکومت نے نواز شریف کو برطانیہ میں مزید قیام کی اجابت دینے سے انکار کر دیا نواز شریف نے برطانی حکومت سے ویزا تواصل کی درخواست کی تھی سیاسی اور سماجی شخصیت محمد حفیظ قریشی کا کہنا ہے کہ چودہ سال کی عمر میں پی ایس اے نے مجھے والڈ ایوارڈ دیا یہ سب میرے ماں باپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں راولپینی سے تنویر آوان کیس ریپورٹ میں اس وقت ہمارے ساتھ سیاسی اور سماجی شخصیت محمد حفیظ قریشی صاحب موجود ہیں ان کا تعلق کشمیر سے ہے ان سے جانتے ہیں کہ جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں کیا یہ کشمیر کے جو الیکشن ہیں یہ شفاف الیکشن ہوئے ہیں اچھا ہم لوگ شروع سے جو ہے نا مسلم کانفرنس میں تھے مسلم کانفرنس میں ہم نے بہت مطلب تیس پہ انتیس سار رہے ہیں اس کے بعد مسلم کانفرنس جب کشمیر سے مطلب کنزو ہو گئی ہے تو مسلم لی قنون اس میں صاحب شمالیت ہو گئی ہیں تو مسلم لی قنون میں رہے ہیں تو آئی تک مطلب سیاست میں جتنا بھی عرصہ ہم نے کیا ہے راجہ فارو قدر صاحب پان کے ساتھ کیا ہے تو انچہا وہ الیکشن کوئی بھی ہارے نہیں ہیں اس مرتبہ وہ ایک پولنگ سٹیشن سے ہارے ہیں اور دو سیٹوں پہ وہ کھڑے گئے تھے ایک پہ وہ جیت گئے تھے ایک پہ وہ ہار گئے تھے تو الیکشن تقریباً بہت ہی اچھے ہوئے ہیں کہیں مسئلے بھی ہوئے ہیں لیکن اچھے کی ہیں لیکن وہ بتانا نہیں چاہیے بہت سی بیوار ہیں ان کے ساتھ کہیں یتین بچوں کی شادی ہیں اور کافی داروں کے ساتھ ہمیں کام میرے والد صاحب اور دادا یہ ٹرانسپورٹر تھے اس کے بعد میں بھی صحیح بات جو ہے کہ میں کلاس فائف سے بھاگ گیا تھا سکول سے بھاگنے کے بعد دو تین مہینے آگے پیچھے رہا اور اس کے بعد جو ہے مجھے میں جب کام میں گیا تو میرے والد صاحب نے بہت سکتی کی انہوں نے مجھے کہ یہ پڑے گا تو میں ہر پڑا نہیں پھر مجھے ایک لیبر میں ڈال دیا وہاں پر مطلب پندرہ روپے ملتے تھے ہمیں بڑا مشکل ٹائم تھا تو پھر کرتے کرتے آٹھ نو میں انہیں میں نے لیبر میں ڈالے لیبر میرا پھر اس کے بعد میں ٹرائیور بن گیا مجھے ایک ٹرک پہ انہوں نے چڑھا دیا ہے پھر وہ میں چلاتا رہا تو چھے سات سال وہ میں نے ڈرک چلایا پھر اسی کمپنی کے اندر پور مین ہو گیا پھر کرتے کرتے مطلب کمپنی کے کچھ والد صاحب کے شیر پہ وہ لے لیے وفاقی حکومت عدالتیں وفاقی وزیر داکرہ چیف کمیشنر اور چیرمن سی ڈی اے میمبر سٹیٹ سی ڈی اے کے واضح ہدایت کی گیر قانونی کچھی عبادیوں کا خاتمہ اور نئے تعمیرات کو روپنے کے باوجود رات و رات اور تیزی سے تعمیرات جاری ہیں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں اس لعباد سے محمود خان کی اس ٹیپورٹ میں میں کی طرف سے ایک اہم خبر دے رہا ہوں جس پر وفاقی حکومت عدالتیں وفاقی وزیر داکھلہ چیف کمیشنر اور چیرمن سی ڈی اے میمبر سٹیٹ سی ڈی اے کے واضح ہدایت کے باوجود غیر قانونی کچھی عبادیوں کا خاتمہ اور نئے تعمیرات کو روکنے کے باوجود رات و رات اور تیزی سے تعمیرات جاری ہیں مختلف سیکٹر میں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں سیکٹر جی سکس سے لے کا جی سیون جی ایٹ جی نائن جی ٹین بری امام بھارت کو سیدھ پورٹ ویلی پورے شہر میں غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کی برمار جاری ہے کچھے مکانوں کی بجائے پکے مکانوں کی تعمیر جاری سنگل سٹوری اور ڈبل سٹوری مکانات کی تعمیرات بھی تیزی سے جاری ہیں انفورچمنٹ عملے کی سرپرستی اپنے اپنے ایریز میں عملہ غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کی بجائے اور تفضل دینے کے لیے ایک دوسرے سے مکمل تعمیر کر رہے ہیں ذمہ دران ایریہ انسپیکٹر ساب انسپیکٹر اور سپرویزر کو مطل کرنا اور انکوائری و رپورٹ طلب کرنے کے کمہ ضروری ہیں جو انتظامیے کے لیے اصفالیہ نشان بنے ہوگی راول پنڈی سے آپ کو بتائیں گے پرائیوٹ سکولز اینڈ کالوجیز منیجمنٹ اسوسییشن کے صدر عبرار احمد خان سکول مالکان کی مشکلات کے بارے میں رائل نیوز کو آگاہ کر رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں راول پنڈی سے میاں پہیم عزیز کی اس رپورٹ میں ناظرین والدین کے تحفظات کے بعد آج ہم آئے ہیں پرائیوٹ سکولز اینڈ کالوجیز منیجمنٹ اسوسییشن راول پنڈی کے صدر جناب عبرار احمد خان صاحب کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ سکول مالکان کے کیا تحفظات ہیں اور اس بارے میں وہ کیا کیا اگر تحفظات ہیں ہمارے بھی تحفظات ہیں کہ آن لائن بالکل کلاس روم کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے جو کلاس کے اندر اسازہ پڑھا سکتے ہیں وہ آن لائن اس کے فوائد حاصل نہیں ہو سکتے یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے ہم سرویسیز لگاتار دیتے رہے ہیں آن لائن سرویسیز ہمارے اسازہ آتے رہے ہیں سکولوں کے اندر اور وہ فراہم کرتے رہے ہیں اس لیے تو یہ شکایت بجا نہیں ہے کہ جناب ہم ان سے فیس کیوں نہ چارج کریں اچھا ہم دیگر شعبہ جات کے مسائل کا تو ذکر کرتے ہیں والدین کے تحفظات کا ذکر ہے لیکن ہمارے بھی بہت سارے تحفظات ہیں کہ ہم نے آخر سسٹم چلانا ہے تعلیمی ادارہ چلانا ہے کرونا کی جو وبا پھیلی اور اس میں تعلیمی ادارے طویل عرصہ تک بند رہے ہیں اس کے وجہ سے ہم ادم ادائیگی کے وجہ سے کرائے نہیں ادا کر سکے بلڈنگز کے اسازہ کو تنخواہ نہیں دے سکے ہزاروں تعلیمی ادارے بند ہو گئے لیکن کسی نے ہمارا احساس نہ کیا نہ حکومتی ایوانوں میں ہماری کوئی صدا کو سنا گیا نہ ہمارے لئے کوئی پالیسی مرتب کی گئی ہے اور ٹیکسیز ہیں تو وہ اسی طرح سے ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ واحد شعبہ ہے جس نے بیس فرسنڈ ڈسکاؤنٹ دیا کرونا کے دوران اور اربوں روپیہ ہم نے لوگوں کو ریلیف دیا لیکن ہمیں کسی بھی شعبہ نے ریلیف نہیں دیا نیجی تعلیم اداروں میں سب سے بڑا ایک اہم مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ سنگل نیشنی کریکولم کی امپلیمنٹیشن کا ہے ہم کیونکہ پرائیوٹ اداروں میں فیب میں اور مارچ میں ہم نے اپنی سٹارٹ کر دیئے تھے اب حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ایس این سی کے اوپر آئیں تو والدین کہتے ہیں ایک تو ہم کرونا کے مارے ہوئے ہیں دوسرا ہم دوبارہ سے بکس لیں تو یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے ایس این سی کو ویلکم کہتے ہیں لیکن کم از کم اس سیشن کے لئے موخر کر دیں نئے سیشن میں انشاءاللہ ہم ایس این سی کو اختیار کر لیں گے والدین کے تحفظ اپنی جگہ اور ان کے تحفظات اپنی جگہ پر موجود ہیں اس پہ حکومت کو سیریس ایکشن لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ تمام شبہ جات کو ریلیف دیا گیا تو ان کو بھی ریلیف دیا جائے کیمرہ مین سفیان خان کے ساتھ میاں فہیم عزیز رائل نیوز راولپنڈی دنیا کے کسی ملک میں بھی پاکستان ٹیم کا میچ ہو تو میں سپورٹ کرنے کے لئے جاتا ہوں عبدالجلیل اور چچا کرکٹ نے کہا ہے اب تک پانچ سو میچوں میں پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کر چکا ہوں مزید تفصیلات جانتے ہیں راولپنڈی سے تنمیر آوان کی اس ریپورٹ میں ہمارے ساتھ عبدالجلیل چاچا کرکٹ کے نام سے جو مشاور ہیں پوری دنیا میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی حوصلہ افضائی کے لئے یہ جاتے ہیں آج انہوں نے راولپنڈی شہر کے اندر سیٹی کرکٹ کلاب کا ایک نائج تھا اور بچوں کی حوصلہ افضائی کے لئے یہ سیال کورٹ سے راولپنڈی شہر میں تشریف لائے ان سے جانتے ہیں کہ جو آپ نیرونی ملک کے دورے کرتی ہیں کیا وہ اپنے پاکٹ سے کرتی ہیں یا اس پہ پی سی بھی جو ہے وہ آپ پہ خرچہ بردارتی ہے سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ میں شہر اقبال جو سپورٹ منفیکٹرنگ کا دنیا بر میں سمان بیچتا ہے وہاں سے آیا ہوں اور میں نے یہ جنڈا جو ہے وہ پاکستان کے لئے وطن کے لئے اور دنیا کے لوگوں کے لئے پہنا ہوا ہے بڑے بڑے میچ میں نے پانچ سو کے قریب انٹرنیشن میں آئی دیکھ چکا ہوں لیکن مجھے یہ بچوں کے میچ میں جا کے کوئی بھی میچ ہو ابھی میں گجران والے میں بھی ایک میچ میں جا رہا ہوں پانچ ستمبر کو تو جدھر بھی دعوت ملتی ہے یہ تو میرے گھر کا میں آئی تھا ایسی ٹی کلب کا اور بابر کا اور بڑا اچھا لگا بچے بڑی محنت کر رہے ہیں دونوں کلبوں کے اور بڑا اچھا میچ ہوئے بڑی بابر نے اچھی بیٹنگ کی ہے ون ایک سو پچانوے بنایا ہے تو ارے آٹ کی ایوریش ابھی انہوں نے بھی دیکھ رہا ہے لیکن ان کی ٹیم جو ہے نا یہ بھی بڑی مضبوط ہے سی ٹی کلب جو ہے تو باقی آپ نے جو ہے کہ میں ٹور کیسے کرتا ہوں بس اللہ کی رحمت ہے جو ہے نا آپ کا سوال جواب اسی طرح مل سکتا ہے کہ اگر میں جو ہے نا ادھر کچھ لکھا ہوتا کوئی بھی لکھا ہوتا پی اے پی سی بی یا کسی بینک کا نام تو پھر پتا چل جاتا ہے کہ وہ چاچا جی کو سپانسر کر رہے ہیں لیکن اللہ کی رحمت ہے یہ مجھے سپانسر جو ہے نا گمبت خضرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سبد رنگ ہے اور یہ پرچم ہے اس کے چانے والے جو ہے نا وہ سپانسر کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ دیکھیں جی ایک تو میں مشکور ہوں عبدالجلی صاحب کا کہ وہ آئے بچوں کی حسلہ اضائی کے لیے گراؤن میں تو یہ خود اپنے سیلف پہ آئے ہیں سارا جو جتنا بھی آنے جانے کا خرچہ ہے جو انہوں نے اپنی پاکر سے باقی ہے انسپیکٹر جنرل او پولیس پنجاب راو سردار علی خان کا پولیس لائنز ہیڈکوارٹر راولپنڈی کا دورہ ہوا ہے آرپلو راولپنڈی امران احمد سی پیو راولپنڈی محمد احسن یونس ایس ایس پی اپریشنز ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایس پی ہیڈکوارٹرز اور جویین ایس پی سکنین آئی جی پنجاب کا استقبال کیا مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں راولپنڈی سے محمد خان کی اس ریپورٹ میں اختینات ہونے والے انسپیکٹر جنرل او پولیس پنجاب راو سردار علی خان کا پولیس لائن ایڈکوارٹر راولپنڈی کا دورہ آرپیو راولپنڈی امران ایمر سی پیو راولپنڈی محمد احسن یونس ایس ایس پی اپریشن ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایس پی ایڈکوارٹر اور ڈیویزنل ایس پی نے آئی جی پنجاب کا استقبال کیا انسپیکٹر امران عباس شہید کے بچوں نے یادگار شہدہ پر آئی جی پنجاب کو بلدستے بھی پیش کیے آئی جی پنجاب بچوں سے شکل سے ملے اور باق چیت کی آئی جی پنجاب نے یادگار شہدہ پر پھوٹڑا ہے اور شہدہ کے تجار کی برندی کے لیے بھی دعا کی آئی جی پنجاب نے شہدہ جالدی کا دورہ کیا اور اپنے تاثرات کلم بند کیے شہید انسپیکٹر امران عباس کے بچوں کا جذبہ قبل رشت ہے شہید انگی جان و مال کی فاضح کرتے ہوئے اپنی جانے دربان کرنا والے شہدہ ہمارا فخر ہیں پولیس کے چک و جبن دستے نے آئی جی پنجاب کو سامن بیش کی آئی جی پنجاب نے شہید کنسٹیبل شاہد ریمان سکول آف فائر آرم ٹینی کا دورہ کیا اور آئی جی پنجاب نے پولیس ویل فیر مرکے کا دورہ کیا اور پولیس ویل فیر کے اس پروڈیکٹ کو سراہا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے شہید کنسٹیبل ایلتاور سین میس کا دورہ کیا میس میں فرام کردہ سوریات کی تعریف کی اور پولیس افسان و جوانوں سے بات چیت کی یہاں پہ آپ کو باغو کے شہر لہور سے بتائیں گے کینٹ والٹن روڈ پر واقعہ ڈالی شادی ہال کے قریب پاکستان مسلم نون کے نامزد امیدوار میمبر والٹن کنٹورمنٹ وارڈ نمبر نو قرامت علی کی کارنر میٹنگ کا اتمام کیا گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے جلسے کی صورت اکتیار کر گیا مزید تفصیلات سے اگاہ کریں امین اکیوی کی اس ریپورٹ میں لاہور کنٹ والٹن روڈ پر واقعہ ڈالی شادی حال کے قریب پاکستان مسلم وارڈ نوم کے نامزد امیدوار میمبر والٹن کنٹورمنٹ وارڈ نمبر نو قرامت علی بٹو بھی کارنر میٹنگ کا اتمام کیا گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے جلسہ کی صورت اکتیار کر گیا اس موقع پر ملک شبیل گجر ارپلو میاں کمر محر وفرود سنی پرنس عجوب شکرا وزالہ بیگ تہمینہ بخاری میر قدرت اللہ ملک خسین اوان ملک شیرہ نبیل سندو آصف سندو عمر جات آصف جات اور انزیب اوان اور دیگر نئے شرکت کی اس موقع پر کرامت علی بٹو نے کہا میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شباز شریف کی وطن عزیز کے لئے دی گئی کربانیوں کربانیاں کسی سے چھپی ڈکی نہیں اپنے قائد کے نقشہ قلم پر چلتے ہوئے بعد نمبر نو کو پینٹ کی مسالی بار بنا ہو گیا انہوں نے کہا بارہ ستمبر کو شیر ہی دارے گا ناہل اور تراشوٹر حکومت کے خلاف بارہ ستمبر کو شیر کے نشان پر محل لگا کر میاں محمد نواز شریف کے بیانیاں بوٹ کو عزت دو کو پروان چڑھائیں اس موقع پر کرامت علی بٹو اور دیگر نے راج نیوز سے قصورت تغییر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ کمپین جو ہے وہ آخری مرحلے میں تاخل ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو دکر ہم کھڑے ہیں یہ ہلکہ ہلکہ کلہ ہے الحمدللہ تو کمپین لوگوں کا بہت اچھا رسپونس ہے انشاءاللہ تعالی شیر دیتے گا بارہ ستمبر کو پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیر دارے گا اور تیرہ ستمبر کا صورت شیر کی فتح کی نمیز لے کے پلو ہوگا انشاءاللہ رانہ مشہور صاحب کے علکے سے ہیں اور کرامت بٹو صاحب کی سپورٹ کے لیے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمیں ان کی گیترنگ اور ان کی صلاحیت دیکھ کر ہمیں انشاءاللہ یقین ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی شیر ہی دارے گا اور انشاءاللہ ہمارے لیڈران کی کاموں کی وجہ سے میند کی وجہ سے ہمیں رسپونس ملے گا اور تیرہ تحریف کا جو صورت ہوگا انشاءاللہ شیر کی فتح کا دن ہوگا اور کرامت بٹو انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کام جار رہوں گا اور میاں کرامت بٹو صاحب شیر نفرس انسان ہے نیک انسان ہے اور ہماری پر بھول بھول ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کمپین جاری ہے کمپین کر رہے ہیں اور بر بر جاگے دیکھوں دور کمپین کر رہے ہیں ہر جگہ سے شیر کی اپاس آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ بے شادہ چلے گے جو ہے نا وہ کھانے پینے سے بھی تنگ ہو گئے ہیں تو اس لئے وہ خود ہی چاہ رہے ہیں کہ ان سے جان چھوڑی ہے اور جو فرانی کی عدد ہے انہیں کو واپس لیا جائے جنہوں نے مولکی ترقی کیا کامیرمین دلہ بے پچھا تمینکی بھی رائے جو اس لہر لاہور کینٹ کلمہ چوک میں واقعہ سنچری ٹاور انجمن تاجران کے صدر معروف سماجی کاروباری شخصیہ چودری عرفان کو نام نہات گروہ کی طرف سے سنگید نتائج کی دھمکیاں چودری عرفان نے پلازا میں گیر قانونی حرکات سے روکا تو چند نام نہات آگ بگولا ہو گئے مزید تفصیلہ جانتے ہیں امین اکیبی کی اس ریپورٹ میں لاہور کینٹ کلمہ چوک میں واقعہ سنچری ٹاور انجمن تاجران کے صدر معروف سماجی شخصیت چودری عرفان کو نام نہات گروہ اور بلیک میلٹولے کی طرف سے سنگید نتائج کی تھمکیوں کے ساتھ ساتھ بتہ مانگنے کی ڈیمانڈ کی جانے لگی چودری عرفان نے پلازا میں گیر قانونی حرکات سے روکا تو چند نام نہات آگ بگولا ہو گئے من گھرد چھوٹی خبریں لگا کر بلیک میل کرنے ہی کوشش کی گئی جبکہ چودری عرفان اور امیر سلطان نے کہا ہم ایسی ساتشوں کا شکار نہیں ہوں گے اس گروہ کے خلاف موضوع دالت ایف آئی اے اور دیگر داروں سے رجوع کریں گے چودری عرفان اور امیر سلطان نے رائل نیو سے خصوصی گفتو کرتے ہوئے کہا میں چودری عرفان صدر انجمن تاجران سنچری ٹاور کلمہ چونگ لاہور سے آپ سے مخاطف ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ارساد راست سے سنچری ٹاور میں منجمنٹ اور تاجروں کی افلاف ببود کے لیے کام کر رہا ہوں اور ان کو خدمت اپنی انجام دے رہا ہوں چند ماہ قبل نام نہارد صحافی جو خود کو میڈیا چیلنج کے نمیندے ظاہر کرتے ہیں در حقیقت وہ بلیک میلر اور برطا مافیا کے رکن ہیں انہوں نے آج تک نہ تو پلازہ کی منجمنٹ فیس ادا کی اور نہ ہی بجلی کے بل ادا کیے جس کی وجہ سے وابڈا نے ان کا میٹر کار دیا ایک مافیا کے ساتھ مل کر انہوں نے مجھ سمیت ہمارے دیگر تاجروں کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی پلازہ کے اندر کیمرے لگا کر گنڈا کر دی اور بدماشی کا مظاہرہ کیا ایسی حرکات کے جان لیوہ دمگیاں دی گئیں ہمیں مختلف اتگندوں سے بلیک میل کیا گیا ہم سے بکتہ ڈیمانڈ کیا گیا میں باسیت تاجر میڈیا جس میں پرنٹ میڈیا الیکٹرانکس میڈیا کی بے پناہ عزت کرتا ہوں امام صحافیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں مگر بعد قسمتی سے چند کالی پیڑیں صحافت کا لبادہ اوڑ کر شریف لوگوں کو بدنام کرتی ہیں ان کی پرگڑیاں چھالنے میں مصروف عمل ہیں جو کہ شعبہ صحافت کے لیے کسی لمحہ فکر سے کم نہیں میں باسیت تاجر ایف ای اے عدلیہ اور بلیک میل کرنے ہی کوشن کر رہے ہیں سنچری ٹاور میں ایک دفتر لیا ہوئے جس کا آج تک نہ تو ایگریمنٹ سامنے آیا ہے اور نہ ہی پلازے کے مینٹنس چارجز آج تک انہوں نامیہ لوگوں نے ادا کی ہیں اس کے باوجود اچھے ہاتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جھوڑ پر مبنی خبریں ویب سائٹ پر میشر کرتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے یہ لوگ میڈیا کے اندر چھپی ہوئی کالی بیڑھے ہیں جو میڈیا کی ساکھ کو خراب کر رہی ہیں مجھ سے مہت پلازہ کے دیگر دوسرے تاجروں کو بلیک میل کرتے ہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کر رہے ہیں میں بیسید تاجر ایسے نامیہ لوگوں سے بلیک ہونے والا نہیں ہوں اور علیہ عدلیہ ایف آئیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے نامیہ لوگوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کر کے مجھ سمیت دیگر شریف النفذ تاجروں کو امسان مہیا کروائیں پاکستان زندہ بار پاک فوج پہندہ بار یہاں پہ آپ کو بتائیں لاہور کینٹ بیدیاں روڈ پر واقعہ فروق آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امید بار میمبر کنٹورمنٹ بورٹ وارڈ نمبر سات چودری امتیاز سندھو کا شاندہ جلسہ منقض ہوا ہے جس میں ٹکٹ ہولڈر این اے 131 ہمایو اکتر خان نے خصوصی شرکت کی اہل ایانہ علاقہ نے اپنے معزز مہمانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہیں مزے تفصیلات جانتے ہیں ہمین اکیبی کی اس ٹیپورٹ میں لاہور کینٹ بیدیاں روڈ پر واقعہ فروق آباد میں ملک صدیق عباس ٹکے دار چودری منیر اٹھوال چودری اکبال اٹھوال انیل بھٹی لیاکو چیرمین عامر ازکار اور اہلیانے علاقہ فروق آباد نے شاندار جلسے کا انقاط کیا پاکستان تحریک انصاف کے سنید اہرمہ ٹکٹ ہولڈر این نے ایک سو کبتی ہوایی افتر خان اور ٹکٹ ہولڈر میبر کنٹارمنٹ بورٹ واڈ نمبر سات چودری امتیاز سندو جلسہ گاہ میں پہنچے تو اہل علاقہ فروق آباد نے ان پر دول نچھاور کیے دول کی تاپ پر نوجوانوں نے بھنگوے ڈالے اور گھوڑ سواری بھی کروائی دی اس موقع پر ہوایی افتر خان اور چودری امتیاز سندو نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ وارہ ستمبر کو جیت کر عملی طور پر وارڈ نمبر سات کو کینٹ کی مسالی وارڈ بنا ہوگا سنیئر ذہنمہ ہوایی افتر خان اور امتیاز سندو نے رائل نیوز سے خصوصی گفتو کرتے ہوئے کہا دیکھیں یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ لاہور میں ابھی تک نیا پاکستان نہیں بنا تو ہم نے لاہور کا جو نون لیگ کا چلا ہے اس کا قبضہ اس کو واپس پی ٹی آئی کے جھنڈا گاڑنے کے لیے اس کی ابتدا کرنی ہیں اس لاہور ووڈ کی الیکشن سے ہمارا حاصل کریں گے اور اگلہ ہمارا ہوگا تارگٹ لاہور شہر میں پی ٹی آئی کے جھنڈا گاڑ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آج یہاں پہ اہل فروق آباد کا جوشف روش ہے ماشاءاللہ وہ دیکھنے کے قابل ہے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے بارہ سبتمبر کو فیصلہ نے ان لوگوں نے اہل فروق آباد نے آرخ آباد نے آج یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ انہیں اپنا دیکھنے میں مسیحہ اپنا خدمتگار اپنا بھائی امدیار سندوق چند لیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بارہ سبتمبر کو جیت ہوگی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تھیرہ سبتمبر سے ہم یہ فروق آباد آرخ آباد کے جو کام تھے جو بچے ہوئے تھے جو رکے ہوئے تھے انشاءاللہ وہ شروع کریں گے یہ میری جیت نہیں ہوگی یہ انشاءاللہ فروق آباد کی آرخ آباد کی جیت ہوگی لاہور کینڈ پاکستان مسلم لیگ کے نامزد امیدوار میمبر کنٹرون مرپورٹ وارڈ نمبر چھے حارون حنیف مغل کی مقبولیت میں دن با دن اضافہ ہونے لگا ہے محالفین مقلاحہت کا شکار ہیں وارڈ نمبر چھے کے علاقے شاہد ٹاؤن میں شاندار جلزے کا انقاد کیا گیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں میمبر کنٹرون مرپورٹ وارڈ نمبر چھے حارون حنیف مغل کی مقبولیت میں دن با دن اضافہ ہونے لگا محالفین مقلاحہت کا شکار وارڈ نمبر چھے کے علاقہ شاہد ٹاؤن میں شاندار جلزے کا انقاد کیا گیا جس میں حارون حنیف مغل کا پھولوں کے پتیوں مالاؤں سے مستفاق استقبال کیا گیا ٹھول کی طاپ پر پھنگڑے اور گھول کے رکھنے سما بان دیا جلزہ میں اہل علاقہ کی قصیب تعداد نہیں شرکت کی بچے نوجوان اور بزرگ خارون حنیف مغل کی کامیابی کیلئے دعایں مانگتے رہے پارٹی ترانوں سے پندال کنٹا رہا ہر طرف ٹریکٹر ٹریکٹر اور بس ٹریکٹر کی جیت کا دھنکہ بچتا رہا سابق وزیرہ پنجاب کے سنہری دور کو یاد کر کے اور ان کے دور کے کاموں کو سراتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر تقریب کے دیگر مہمان حصوصی جن میں سابق وزیرہ تعلیم پنجاب عمران مسعود جنرل سیکٹی پنجاب چوید گرائہ این پی اے خطیجہ عمر فاروقی صدر خواتین بنگ لہور آمنہ الفت نائب صدر خواتین بنگ لہور عدیبہ ورائچ لیاقت پھٹی جعفر بٹی مشتاق قادری خواجہ محمد عویس قرم شہزاد مغل رہان شبیر راجہ حنیف راجپود اشفاق رحمانی تھکے دار حنیف مغل فیاس مغل احمد مغل افضال ڈوگر سعاد اللہ خان شیخ سلیم شیخ افی آقب گجر فہیم شاہ اور دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر پاکستان عوامی تحریک کی سینئر قیادت نے حرون حنیف مغل کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا پاکستان عوامی تحریک کینٹ کے عوضہ دران ساکر بھٹی اور عبدالروپ بھٹ نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمرا جلسا میں شرکت کی ملک و قوم کی سلامتی اور حنیف اور حارون حنیف مغل کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائے گئی سینئر دہنماؤں نے رائل نیو سے خصوصی گسرو کرتے ہوئے کہا اس کا جلسہ ہمارا یہ پاکستان مسلمی کا جلسہ ہے حارون مغل ہمارا کہنے بھی کھڑا ہے اور بڑا جوش اور جذبہ نظر آرہا ہے اب یہ پاکستانی عوامی تحریک میں پاکستان مسلمی کی ہمائے کا اعلان کیا ہے اس سے جو ہے ہماری سمپین زیادہ بہتر ہوگی ہے لوگ کو پاکستان مسلمی کا زمانہ آج بھی یاد کرتے ہیں میں پورا تمہار کے ازار کیا ہے اور میرے سپورٹ میں آج یہاں آئے ہیں میں سوکر شکریہ بھی دعا کرتا ہوں شجاع صاحب کے اتنے پچھانے والے ہیں کہ جب گزار میں نکلے ہیں تو ان کو تو پسند کرتے ہیں بہت عوامی طریق بھی آج ہمارے ساتھ ہے اور طریق بہت یا رسول نے ابھی ہمارے ساتھ ہے وہاں سے پورا اتریں گے اور انشاءاللہ اللہ کام جاب کریں گے مرزم باگوں کے شہر لاہور سے آپ کو بتائیں گے کینٹ پی پی ایک سو چون سٹھ بڑکی جماعت اسلامی کا مہانہ تنظیمی اجلاس منحالہ میں منقد ہوا ہے جس کی میزوانی کے سام بورٹ لاہور جویئن کے صدر میاں رشید منحالہ نے کی اجلاس میں ملک و قوم کی سلامتی اور کرونا وبا کے خاکمی کیلئے خصوصی دعا بھی کرائی گئی یہاں پہ آپ کو بتائیں گے لاہور شہر میں موصلہ دار بارش ہوئی ہے بارش وقفے وقفے سے جاری ہے ظلائی انتظامی لاہور کے افسران برساتی پانی کی نقاسی کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ میں مجود ہیں اسسسٹن کمیشنر سٹی فیاضف احمد کا چوبرچی آبت مارکیٹ اور لارنس روڈ کا دورہ ہوا ہے اسسسٹن کمیشنر شالی مار تہنیت بخاری کا بھی دورہ کیا گیا ہے انہوں نے بھی دورہ کیا ہے اور بارش کی پانی کا جائزہ لیا ہے واسہ الکار فیلڈ میں مجود ہیں بارشی پانی کو نکالا جارہا ہے جلد ہی برساتی پانی کو نکال کر روڈ کو کلیر کر دیا جائے گا یہاں پہ آپ کو بتائیں ظلائی انتظامیہ لاہور کے افسران متحریک ہیں سرکاری زمین کو واگزار کروانے کے لئے کاروائیاں جاری ہیں اسسسٹن کمیشنر شالی مار تہنیت بخاری کی سرکاری زمین کو واگزار کروانے کے لئے بھرپور کاروائیاں کی جاری ہیں ہربن سفورہ کے علاقے میں چار بڑے اپریشن کر کے کروڑوں کی مالیت کی سرکاری زمین کو واگزار کروالیا گیا ہے تین کنال چھ مررہ سرکاری زمین کو قبضہ مافیا گروپ سے چھڑوا لیا گیا ہے زمین کی کل مالیت سات کروڑ ارسی لاکھ روپے بنتی ہے یہاں پہ آپ کو بتائیں گے سبائی وزیر کھیل رائے تمور خان نے کہا ہے کہ سینئر سپورٹ جنرلسٹ اکیل احمد سے اظہار تازیت کی گئی ہے سدر سپورٹ جنرلسٹ اسوسیئیشن آف لاہور اکیل احمد کی والدہ کے انتقال پر ان کے گم میں برابر کی شریک ہیں سبائی وزیر کھیل اللہ تعالی مرہومہ کو جنت الفردوس میں جگہ آتا کرے رائے تمور خان نے یہ بھی کہا ہے اللہ تعالی لوہاہکین کو صبر و جمیل دے یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پاکستان مسلمی کاف وار نمبر ایک کے نامزد امیدوار ملک عاطف رسول والٹن کنٹرون مربورٹ لاہور کینٹ خان قالونی میں منورٹی کی طرف سے کارنر میٹنگ کا انقاط کیا گیا جس میں کامل علی آگا آمنہ الفت ماجدہ زیادی نے شرکت کی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائند عطیق کھوکر سے اس وقت میں موجود وارڈ کنٹرون مربورٹ وارڈ نمبر ایک میں یہاں پر ہمارے صاحب موجودان قیادر ملک عاطف صاحب جو کہ پاکستان مسلمی کاف کے امیدوار ہیں آئی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے اس جلسہ کے حوالے سے وہ کیا پانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جلسہ ہمارا یہاں پہ خان کرونی میں تھا اور لوگوں کا جوش و جذبہ دے کے میں حیران رہا گیا ہوں کاف لیگ کے سپورٹرز دے کے واقعی میں بہت حیران ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کا جو انہوں نے ہمارا جس طریقے سے استقبال کیا اور بتا دیا ہے کہ کتنی محبت کرتے ہیں کاف لیگ سے کتنی محبت کرتے ہیں مونسلائی سے اور پرویزلائی صاحب سے انہوں نے ہمیں وعدہ کیا ہے یقین دلایا کہ ہمیں ووٹ دیں گے سپورٹ کریں گے بارہ سپتمبر کو ٹریکٹرز مہر لگائیں گے اور ہمیں جہاں سے جتوائیں گے ہم جہاں سے جیتیں گے ان کے جتنے مسائل ہیں جو آج تک اس نے حال نہیں کیے انشاءاللہ ہم حال کریں گے ماجدہ زہری ہے میں جنرل سیکٹری ہوں شوبر خواتین پنجاب کی اور آج کے جلسے کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے جلسے میں جو جوش اور جذبہ تھا مجھے دو ہزار آٹھ یاد آ گیا جو مونسلائی صاحب کے لیے لوگوں کا جذبہ تھا آج بارہ سال کے بعد بھی وہی جذبہ چودری پرویزلائی کے لیے اور ہماری پارٹی کے لیے لوگوں میں میں نے آج یہاں دیکھا اور انشاءاللہ ملکاتی ضرور جیتیں گے اور لوگ ٹریکٹر کو ہی ووٹ دیں چودری پرویزلائی زندہ آباد چودری شجاہت حسین زندہ آباد مونسلائی زندہ آباد آمنہ علفت زندہ آباد وکٹری پاکیزلاہوڈ ٹیم خواتین ٹیم زندہ آباد انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بارہ تاریخ کو یہ عوام نکلے گی اور ٹریکٹر پہ مہر لگائے گی ملکاتی صاحب کو ہم کامیاب بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جی ٹریکٹر کی ہوگی ملکاتی صاحب کی ہوگی لاہور وارڈ نمبر دس کنٹورنمنٹ وارڈ والٹن میں جلسہ ہوا ہے جس کی صدارت ازاد امیدوار ایمریاز نے کی ہے ان کا کہنا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے حلقے کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا وارڈ نمبر دس میں صاف پانی اور قبرستان کا مسئلہ ہے جس پر آج تک کسی صاف کا ایک آنسل نے توجہ نہیں دی ہے حاجی شیخ مونین نے کہا اس حلقے میں پانچ سال کی حکومت پر کوئی کام نہیں کروایا گیا اب وقت آ گیا ہے کہ اس حلقے کی عوام اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے اور یہ پیسہ بارہ تاریخ کو عوام کرے گی نیوز سٹیوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں روائل نیوز موسیقی